لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے ہم پلی لسٹ آپ سانگز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہمیں کبھی بھی اپنے تھریڈ بیک گرونڈ تھریڈ کے اندر اپنی پلی لسٹ کو ڈریکٹلی ایکسس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر سپوس کریں ہمارے پاس ملٹیپل ڈیویلپرز ایک ہی اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اور اگر کوئی بھی ڈیویلپر بیکگرونڈ تھریڈ کے اوپر ہماری پلی لسٹ کو موڈیفائی کرے گا تو ہم سڈنلی ٹوٹلی رانگ سانس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں گے تو اس چیز کے لیے ہمیں بیسکلی یہ کرنا ہے کہ اپنے بیکگرونڈ تھریڈ کے اوپر ایک میسیج کیو کو ڈیفائن کرنا ہے اور جتنے بھی سانگز ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہوں گے وہ سارے میسیج کیو میں جائیں گے بان بائی بان ایک سانگ ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد نیک سانگ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور میسیج کیو کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہی ہے کہ ہمارے پاس ہینڈلر کیا ہوتا ہے لوپر کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس میسیجیز کیا ہیں آل دو اس چیز کو ہم نے مین تھریڈ کے اوپر تھوڑا بہت جنرل دیکھا ہوئے لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور میں ایک ریال بڑڈ اگزیمپل کے تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو کلیرلی سمجھا جائے گی سو لیٹس گر سٹارٹے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سانگل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس رنیبل کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس میسیجیز کیا ہوتا ہے لوپر کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو آل دو ہم نے تھوڑا بہت میں نے بتایا تو ہوا اگر نہیں بھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اگزیمپل کے تھوڑا سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو ایہو سو انڈرل پرسنٹ وہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اور نیکس ویڈیو میں ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک ٹرک کی امیج نظر آ رہی ہے ہم اس کو برگر ٹرک کا نام دیں گے یہ ہمارے پاس ایک ٹرک ہے جس کے اندر دیفرنٹ برگرز ہم بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک تھرڈ ہوگا جس کے اندر ہم جو ہے وہ کیونکہ تھرڈ کو ہم نے وہ بیکڈرونڈ کو پر کوئی سپیسفک ٹاسک دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس تھرڈ ہے یہ صرف برگرز بنائے گا ہمارے پاس تو اب نیکس بات آئے گی کہ رنیبل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو رنیبل یہ ہے کہ بسیکلی کس طریقے سے برگر بنانا ہے یہ ہمارے پاس پورا پرسیجر جو ہوگا ڈیفرنٹ سٹیپس ہوں گے وہ ہمارے پاس رنیبل ہوگا فار اگزامپل اگر ہم اپنے بیکڈرونڈ تھرڈ کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ ایک سانگ ڈاؤنلڈ کرو گے ہم اس کو رنیبل دیں گے ہم نے اگزامپل کے اندر دیکھا بھی تھا پیچھے ایک دے ویڈیوز میں تو رنیبل میں ساری انسٹرکشن دو ہوتی ہیں کہ وہ تھرڈ بسیکلی کرے گا کیا تو سیم میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ انگریڈیٹس ہوں گے تو یہ مکس کر کے ہمارے پاس سنڈے والا برگر بن جائے گا تو رنیبل ہمارے پاس اگین ایک سیکمنس آف انسٹرکشن ہوتا ہے یا وہ تاسک ہوتا ہے بسیکلی جو ہمارے تھرڈ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے اب پیچھے جو ہم نے اگزامپل دیکھے ہوئی ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی ہم بیگرنڈ تھرڈ کو رنیبل پاس کرتے ہیں جب میسیج کیوں مارے پاس نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے مارے پاس ہوگا کہ ہم برگر ٹرک کے اوپر آئیں گے خود ہی ہم جو ہے وہ اس کے اندر جائیں گے خود ہی برگر بنا کے واپس چلے جائیں گے لیکن یہ کوئی مارے پاس زیادہ میننگ فول نہیں ہے بلکہ ہمیں اس طریقے کا سینیریو چاہیے کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایک پیلنگ کوئی شیف وغیرہ ہو ہم سمپل ایک ریسپی ہینڈ آور کریں اس کے کہ یہ والی چیز ہمیں چاہیے اور وہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کس طریقے سے وہ چیز بنا نہیں ہے وہ چیز بنا کے ہمیں ڈیلیور کر دیں تو اگر اس کنسرپ کے اوپر آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا ہینڈلر یہاں پہ جو بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بسکلی ہمارے پاس تھریڈ کے اندر ہینڈلر ہے اب اس کو بسکلی پتا ہے کہ میں نے ڈیفرنٹ ٹائپس کے برگرز یا ریسپیز بغیرہ کس طریقے سے بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ سمپل اس کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک آرڈر دیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ والی چیز ہمیں چاہیے یہ وہ چیز بنا کے ہمیں جب وہ ہینڈ آور کر دے گا تو اب ہمارے پاس اس چیز کا سینس بن رہا ہے ہم کریں گے کہ ہر دیفعہ جب بھی ہمیں کوئی بھی سپیشل برگر یا ریسپی چاہیے یا پروگرامنگ کے اگر اپنی لینڈ میں بات کریں تو ہمیں کوئی سپیشفک ٹاسک یا اپنا کوئی پریکٹیکل سینریو کے بات کریں تو کوئی سانگ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم سمپل ہینڈلر کو ایک ڈیٹا پیکٹ سینڈ کریں گے یا کہہ لیں کہ ریسپی دیں گے اس کے اوپر سانگ کا نام یا ریسپی کا نام لکھا ہوگا جو ہم نے ہم دنوانی ہیں یا ڈاؤنلوڈ کرنا وہ والا سانگ تو وہ سمپل کیا کرے گا وہاں پہ وہ اس کو اپنے پاس آرٹر لسٹ میں ایڈ کر لے گا جیسے یہ ایک برگر یا ایک سانگ ڈاؤنلوڈ ہوگا تو وہ نیکسٹ برگر یا سانگ کو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ ریسپی بھی کر سکتے ہیں اور موسٹ پر تائم ہنڈلر کے تھو ہم ہنڈلر کو ڈیٹا سینڈ بھی کرتے ہیں یا کہہ لیں کہ ہم اس کو سینڈ کریں گے کہ کون سا سانگ ڈاؤنلوڈ کرنا یا ہم اس کو سیے بتائیں گے ہنڈلر کو کہ کس طریقے کا ہمیں برگر جو ہے وہ بنا کے دے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میسجز ہے یعنی کہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے میسج ہوگا اور وہ والا آرڈر انفام اک میسج آپ سینڈ کر دیں گے اپنی ہنڈلر کو تو وہ اس کو پروسس کرنا شروع کر دے گا اب باز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ مارے پاس صرف یہ ایک آرڈر تھا نیکس آرڈر جیسی آتا ہے تو ہنڈلر اس کو آرڈر لسٹ کے اندر ایڈ کر لیتا ہے تو جیسی ہنڈلر ہمارا جو ہے وہ کام کرے گا تو یہاں پہ مارے پاس آ جاتا ہے ہمارا لوپر لوپر کیا کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہنڈلر ہے یہاں پہ مارے پاس لوپر ہے اور یہاں پہ مارے پاس میسج کیو ہے یا کہہ لیں کہ آرڈر لسٹ ہے اگر پروگرامنگ کی بات کریں تو یہاں پہ مارے پاس میسج کیو ہوگا جیسے ہی کوئی نیو آرڈر آئے گا ہنڈلر وہ آرڈر رسیب کرے گا اور اس کو ایڈ کر دے گا میسج کیو کی اندر اور ہنڈلر اپنا کام کرنا شروع کر دے گا پھر کیا ہوگا جیسے ہنڈلر وہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرے گا تو لوپر آرڈر لسٹ کے اندر سے نیکسٹ آرڈر کو لے گا اور وہ ڈلیور کر دے گا ہنڈلر کو سیم وی اگین کوئی نیو آرڈر آئے گا ہنڈلر وہ جو ہے وہ لے گا اس کو ایڈ کر دے گا میسج کیو کی اندر لوپر کا اور ہمارے پاس میسیجیز کا ہے اس اگرمپل سے آپ کو سمجھا چکے ہوگی کہ پروگرامنگ کے اندر جنرل جو کنسیپٹ ہے ہمارے پاس ہینڈلر کا لوپر کا اور ہمارے پاس میسیجز کا وہ کیا ہے آل دو ہم نے اس چیزوں کو دیکھا تو ہوئے لیکن نیکس جو ہمارے ویڈیو اس میں ہم اس چیز کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے ہم نے پیچھے تو صرف مین تھرائیڈ کے مین لوپر کو کو کال کیا تھا اور ہینڈلر کے ساتھ اٹیج کیا تھا نیکن نیکس ویڈیو میں ہم نے جو اپنا پلی لسٹ کا ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم نے اس پریکٹیکل ایمپل کے اوپر پریکٹیکل سنیریو کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ہینڈلر کرتے ہیں لوپر کریٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے میسیج کیوں کمارا کریٹ ہوتا ہے کس طریقے سے لوپر ہمارے ڈیفرنڈ میس چیز یا جو بھی ہمارے پاس ٹاسک آتے ہیں ان کو بیسیکلی ہینڈ آور کرتا ہے اپنے ہینڈلر کے پاس تو آئی ہوپسا آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے کیونکہ اگر میں آپ کو ویڈیو آنے کرنے سے بتا دوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نیکس ویڈیو تک ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ ہم پریکٹیکل سنیریوز میں ایمپلیمنٹ ہود نہیں کرتے کسی بھی پروڈکشن اپلیکیشن میں لیکن پھر بھی میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں یا اس لیے ہم جی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کنسپٹ پتا ہو یا انٹر دا ہود کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں کہہ لیں کہ بیسیک جو فانڈیشن ہے ان چیزوں کا آپ کو پتا ہو تو نیکس ویڈیو کے پاس ہم انشاءاللہ جو انڈرائیڈ پسیفک ہمارے پاس ارکیٹیکچرز ہیں ایسنگ ٹاسک ڈیفرنٹ ہمارے پاس لوڈرز ہیں اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس ٹینٹ سرفسیز بغیرے ہیں جو بھی ہمارے پاس بیکگرونڈ پروگرامی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ان کے اپر جو ہم چلے جائیں گے تو ملتا ہوں لوگوں کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتا ہوں لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تھانکش موچنگ اللہ حافظ